باپا جانب سے سوال ہے کہ ہمارے ہاں جب کسی کو نظر بد لگتی ہے تو اوپر سے لال خوشک مرچیں سر سے پھیل کر چلاتے ہیں کیا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی حرج نہیں ہے یہ ٹوٹکا ہے کتابوں میں بھی ٹوٹکے لکھے ہیں مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے بھی یہ ٹوٹکا لکھا ہے تین لال مرچیں اور آٹے کی بھوسی یہ مطلب دینے کے سر پہ گھما کے وہ آگ میں ڈالی جائے تو اگر نظر ہوگی تو وہ بھوسی بھوس اٹھے گی نہیں یہ لکھا ہے اور انشاءاللہ نظر جو ہے وہ چلی جائے گی سیدنا عثمان غنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حکایت لکھی ہے مرآت شرح مشکات میں کہ ایک بچہ دیکھا بڑا خوبصورت تھا تو آپ نے فرما ہے کہ اس کی تھوڑی میں کالک لگا دو ہمارے ہاں کالک یہ گال پہ اوپر لگاتے ہیں بچوں کو اس کے بجائے یہ تھوڑی میں لگا رہا ہے تھوڑی یہ ہوتی ہے یہ دیکھو کھڑی آپ محسوس کریں گے یہاں یہاں بچے کے کالک اگر بچہ خوبصورت تھے تو لگا لینی چاہیے تاکہ نظر سے محفوظ رہے کالک لگانے کا جو فرما رہے ہیں اپنے ہاں کیا کالک وہ سرما کی جو سلائی ہے یہ ہلکہ درہ ٹیکہ سا لگا دے ہیں جیسے فول سٹوپ لگا دی ہے نا عموماً اس سے شاید اسا لگتا ہے کہ اٹریشن بچے کا بڑھ جاتا ہے اب یہ نظر بچا رہے ہیں یا اور دو چار پانچ درجان دو درجان نظرے لگوا رہے ہیں یہ کوئی سمجھ نہیں پڑتی ہے اس کا نہیں پڑتا اب یہ لگانا شروع ہو گئی ہے کالک لگا ٹیکہ کالا کالا نظر آتا ہے اس سے تو غالباً حسن یا اٹریشن بڑھ نہیں جاتا ہوگا اصل مسئلہ یہ ہے کہ سبز گھنبت کی تصویر آپ ویسے ہی لگا دیں اپنے گھر میں اور فریم کڑا کے لگیں تصویر میں خوبصورتی کس میں بڑھے گی آپ کہیں گے فریم میں فریم میں بڑھ جائے گی اور تحفظ بھی بڑھ جائے گا اس کا پروٹیکشن مل گیا نا اس کو کہ اب یہ تصویر دیر پا رہے گی گرد وغیرہ کا بھی مسئلہ کم رہے گا موڑے چوڑے اور اس سے بھی اس کی حفاظت ہوگی اس کالک کے لگانے سے اگر تے اس کا حسن دبالا ہوا لیکن وہ فریم بھی ہو گیا نا ایک طرح سے سمجھ میں یہ آتا ہے اصل ہر نظر نہیں لگتی نظر وہ لگتی ہے جو تاجب کے نظر ہو نا صرف دیکھنے سے نظر نہیں لگتی ہے ماں کے بھی نظر لگ جائے تاجب سے اگر دیکھیں تو نظر لگتی ہے اور شفقت اور محبت سے دیکھیں تو نظر نہیں لگتی لہذا جب تاجب ہو یا ویسے ہی جب بھی کوئی ایسی اچھی چیز دیکھیں تو ماشاءاللہ کہہ دے بارک اللہ کہہ دے تو انشاءاللہ عزوجل نظر نہیں لگے گی اس کے معلومات چاہیے نا نظر کی تو مکتبت المدینہ کا رسالہ بدشگونی اتنا پیارا رسالہ ہے بدشگونی کا نام سنا تھا لیکن حقیقت میں یہ پڑھیں گے نہ دو ہمیں پتا چلے گا کہ بدشگونی بولتے کس کو ہیں اس کے شریع حیثیت کیا یقین مانے مطلب آپ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں گے آپ پڑھیں تو سے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل